اسلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سو سیکنڈ اینویل اگزامینیشن میٹرک کا جو گزٹ ہے وہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے میں ریزلٹ کا انیالیسز بھی کروں گا اور اس کا ہم لوگ فرسٹ اینویل اگزامینیشن کے ساتھ کمپیرزن بھی کریں گے تو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اپنے ریزلٹ کے بارے بارے میں مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا تو ریگلر سٹوڈنس کے اگر ہم بات کریں تو سیکنڈ اینویل اگزامینیشن کے اندر صرف چار سو چھتی سٹوڈنٹ جو تھے وہ انرول ہوئے تھے جس میں سے چار سو چوبیس اپیر ہوئے اس میں سے ایٹی سیون سٹوڈنٹس جو تھے وہ فیل ہوئے اور جو پاس پرسنٹیج تھی ریگلر سٹوڈنٹس کی وہ ایٹی ون پرسنٹ تھی اور اس کے بعد پھر جو پرائیوٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کا جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ تیرہ ہزار تین سو تیرے سٹوڈنٹ جو تھے وہ انرول ہوئے تھے جس میں سے بارہ ہزار چھے سو سنتالیس سٹوڈنٹ جو تھے وہ اپیر ہوئے اور اس میں سے چار ہزار چار سو پانچ سٹوڈنٹ فیل ہوئے اور آٹھ ہزار دو سو اکتر سٹوڈنٹ پاس ہوئے اور پرائیوٹ سٹوڈنٹس کا جو ریزلٹ تھا وہ سکسٹی فائی پرسنٹ تھا اوبرال اگر ہم بات کریں تو تیرہ ہزار سات سو نینانوے سٹوڈنٹ انرول ہوئے جس میں سے تیرہ ہزار اکتر سٹوڈنٹ جو تھے وہ اپیر ہوئے جس میں سے چار ہزار چار سو بیانوے سٹوڈنٹ جو تھے وہ پاس ہوئے فیل ہوئے اور آٹھ ہزار چھے سو پندرہ سٹوڈنٹس میں پاس ہوئے ہیں اور جو اوورال جو پورے ریزلٹ کی جو پرسنٹیج رہی ہے وہ رہی ہے سکسٹی فائیو پوائنٹ نائن ون پرسنٹ سکسٹی فائیو پوائنٹ ون نائن پرسنٹ نائن ون پرسنٹ جو ہے وہ اس کا ریزلٹ رہا ہے اگر اب اگر ہم اس کو جو فرسٹ اینول اگزامنیشن تھا اس کے ریزلٹ کے ساتھ اگر ہم اس کو کمپیر کریں تو فرسٹ اینول اگزامنیشن کا جو ریزلٹ تھا اس میں جو سٹوڈنٹس ان رول تھے وہ تھے 11,19,394 سٹوڈنٹ جو تھے وہ اس میں اپیر ہوئے تھے جس میں سے جو اور جو پاس پرسنٹیج تھی وہ 89.61 پرسنٹ یعنی جو فرسٹ اینول اگزامنیشن کا ریزلٹ تھا وہ 89 پرسنٹ تھا اور جو سیکنڈ اینول اگزامنیشن کا ریزلٹ ہے وہ کتنا ہے وہ ہے جناب آپ کا 65 پرسنٹ اور اگر ہم جنڈر وائز بات کریں تو فرسٹ نینوال اگزامینیشن کے اندر جو تھے جو میلز تھے ان کا ریزلٹ ایٹی سکس پرسنٹ تھا اور جو فی میلز تھیں ان کا ریزلٹ جو تھا وہ نائنٹی تھری پرسنٹ تھا اب یہاں پہ ایک جو چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاکھ سٹوڈنٹ جو جب اپیر ہوئے تو اس وقت تو بورڈ نے ریزلٹ جو تھا وہ ٹائم پہ دے دیا تھا اور اس وقت صرف تیرہ ہزار ساتھ سو نینانوے یعنی کہ چودہ ہزار سے بھی کم سٹوڈنٹ تھے جو اپیر ہوئے تھے اور ان کا ریزلٹ دینے میں فیڈل بورڈ نے اتنے نخرے کیے ہیں اور اتنے ڈیلے کے بعد جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو ترسا ترسا کے ریزلٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے اور اگر ہم لوگ کمپیرزن کا کنکلوین کریں تو جو فرسٹ انویل ایگزامیریشن کا ریزلٹ تھا وہ بہتر تھا اور جو سیکنڈ انویل ایگزامیریشن کا ریزلٹ ہے وہ بہت برا آیا ہے تو اس سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتا ہے آپ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کے ساتھ جڑے نہیں اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال all the best خدا حافظ